سلام میری جان ویڈیو بہت سپیشل انوالی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں تمہیں بتاؤں گا بھائی کہ ایک ایسے پلیٹفوم کے بارے میں جس پر ایزیلی تم لوڈنگ کر کے اچھی خاصی ریلنگ کر سکتے ہو اب یہ ویڈیو پرائیویٹ ویڈیو ہے کیونکہ یہ ویڈیو سپیشل کچھ لوگوں کے لیے ریکوڈ کی جا رہی ہے جو اس ویڈیو اس کورس کے لیے پے کریں گے اگر تم بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہو تو تم نے اس کے جو چارجز ہیں سکورس کے وہ تم نے پے کی ہیں تو ہی تم اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہو اب اس ویڈیو کو تم نے لاسک ضرور دیکھنا ہے تاکہ کوئی بھی سٹیپ تمہارے سے مسنا ہو سکے جس کی وجہ سے تمہارے اکاؤنٹ کو کوئی ایشو بنے پلیٹفوم کا نام ہے لنک ورٹائزر اس کے بارے میں اس کی بیسک ویڈیو یوٹیوب چینل پر تمہیں مل جائے گی میرے جس میں میں نے بتایا ہے کہ بھئی تم نے کس طرح اس کا اکاؤنٹ بنانا ہے کس طرح تم نے اپنا لنک جنیئر کرنا ہے آج کس ویڈیو میں میں تمہیں سٹیپ بسٹیپ لوڈنگ کا پرسیجر بتانے والا ہوں کہ کس طرح تم نے اس پر لوڈنگ کر کے ارننگ کرنی ہے تو میں واپس ہوتا ہوں اپنے اپنے سیکنڈ اکاؤنٹ میں اپنے ٹیسٹنگ اکاؤنٹ میں جس میں میں نے ٹیسٹنگ کے لیے کچھ اماؤنٹ بنا کے رکھے یہ دیکھو بھئی 179 کلک پر مجھے 17.9 ڈولر ارننگ ہوئی ہے اب اس کو میں اگر کلکولیٹ کر کے بھئی تمہیں دکھا ہوں تو یہ دیکھو 17.9 ڈیوائیڈڈ بائی 179 مجھے ایک کلک کے 0.1 مطلب 10 سنٹ مجھے ایک کلک کے ملے ہیں اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کنٹری پر کہ آپ کس کنٹری سے کلک کر رہے ہو کس کنٹری سے لوڈنگ کر رہے ہو اور کبھی کبھی ان کے اپنا بھی پروسیجر ہوتا ہے کچھ کبھی یہ 10 سنٹ کے بجائے 15 سنٹ بھی دیتے ہیں اور کبھی کبھی آپ کو 3 سے 4 سنٹ بھی ملتے ہیں تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کنٹریز پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اور کبھی ان کا اپنا بھی کوئی سین ہوتا ہے جس میں رپی ایم سی پی ایم ان کی کم زیادہ ہوتی رہتی ہے تو آج کرنٹ 10 سنٹ میر رہی ہے ٹھیک ہے تو اگر کم زیادہ ہو تو بھئی پریشان نہیں ہونا کم ہو تو پریشان نہیں ہونا زیادہ ہو تو خوش ہو جانا لیکن پریشان نہ ہونا ٹھیک ہے اچھا جی اب اس کے لیے ہمیں لنک جنیئر کرنا پڑے گا جو کہ میں نے obviously تمہیں پچھلی ویڈیو میں بتایا ہوا ہے تو وہاں سے تمہیں لنک جنیئر کر لینا میں تمہیں ایکزیمبل کیلئے بدا دیتا ہوں یہ دیکھو جیسے for example میرا یہ لنک ہے جو میں نے create کیا ہے اب اس کو میں نے copy کر لینا ہے copy کرنے کے بعد میں نے آ جانا ہے اپنے twitter میں twitter handle تمہیں open کر لینا ہے اب یہ جو تمہیں trick بتا رہا ہوں بھائی یہ بہت ہی جو premium trick ہے کہیں بھی تمہیں یہ trick نہیں دیکھنے کو ملے گی اب تم دیکھ رہے تو بھائی تم بھی اسی لیے دیکھ پا رہے کہ تم نے اس کے لیے pay کیا ہوا ہے twitter میں آنے کے بعد تمہیں post میں click کرنا ہے post میں جانے کے بعد یہاں پر simply تمہیں کچھ بھی text type کر لینا ہے میں یہاں پر link wortizer ہی tizer type کرتا ہوں اور یہاں پر میں اپنا جو link ہے میرا جو میں نے generate کیا ہے وہ میں یہاں پر paste کر دیتا ہوں paste کرنے کے بعد اس کو میں simply post کر دیتا ہوں جیسے ہی یہ میرا link post ہوگا اس کو میں یہاں سے view کر دوں گا اب یہ جو میرا link ہے یہ میرا بن کر ready ہوگیا مطلب ہی میری post twitter پر ہو چکی ہے اب اگر اس link کو میں red click کر کے copy link address کرتا ہوں تو تمہیں اب میں magic دکھاتا ہوں یہ دیکھو گئی اگر یہاں پر آ کر اس کو میں paste کرتا ہوں اب یہاں پر جو اس نے مجھے link بنا کر دیا ہے یہ twitter کا link بنا کر دیا ہے اگر اس link پر اس link پر میں جب click کروں گا مطلب اپنے direct link پر آنے کے لیے تو جو میری direct link پر traffic آئے گی وہ twitter سے آئے گی تو یہ اب ایک تو میرا link بھی کافی short ہو گیا یہ تھوڑا سا link کافی لمبا تھا اب ایک تو یہ میرا جو link ہے یہ بھی short ہو گیا اور دوسرا یہ کہ یہ twitter کا redirect link بن گیا ہے جب بھی اس link پر میں traffic ڈالوں گا loading کروں گا تو جو میری traffic ہوگی وہ twitter سے redirect ہوگی اس پر آئے رہی ہوگی اس کا فائدہ ہی ہوگا کہ اس platform کو یہ لگے گا کہ بھئی کوئی direct link کو open نہیں کر رہا بلکہ کسی source سے traffic کو لے کر آ رہا جس کی وجہ سے تمہاری جو income ہے وہ safe رہے گی تمہارا account بھی safe رہے گا میں کوئی پریشانی کا سامنے نہیں کرنا پڑے گا اب یہ ہمارا link بن چکا اس کو میں نے یہاں پر paste کر لیا loading کے لیے یہ ہی ہمیں link چاہیے اس link پر ہی ہم loading کریں گے اب loading کے لیے procedure سمجھانے کے لیے میں آجاتا ہوں اپنی rdp میں اگر آپ کے پاس rdp ہے تو well and good نہیں ہے تو کوئی issue نہیں ہے میرے پاس rdp ہے اس لیے میں rdp میں ہی loading کا procedure آپ کو بتاؤں گا تو ٹھیک ہے جی rdp میں آگیا rdp میں آنے کے بعد آپ نے اپنے اگر تو آپ کے پاس already ہے تو well and good اگر نہیں تو آپ نے google میں search کرنا ہے anti-dolphin سورے میں جلگتا ہے میں نے شاید spelling mistake کر دی ہے خیر اس نے یہاں پر مجھے result دکھا دی ہے anti-dolphin یہاں سے آپ نے simply download the app from pc اس پر click کر کے اگر تو window ہے window کے لیے install کر لینا macbook ہے تو macbook کے لیے linux ہے تو linux کے لیے install آپ نے download کر لینا download کرنے کے بعد آپ نے install کر لینا اور simply وہاں پر register کے button پر جا کر آپ نے اپنا account بنا لینا register کے لیے بلکہ یہاں پر میں back آتا ہوں یہاں پر میں اس کی official website open کرتا ہوں اب یہ anti-dolphin open ہو گیا یہاں پر sign up button پر جانے sign up button پر جانے کے بعد یہاں سے simply آپ لوگوں نے اپنا account بنا لینا ہے یہاں پر اپنی email email لگا دو email اپنی لگانی ہے تو temp mail سے email اٹھا کے وہ لگا دو میں یہاں سے temp mail سے کوئی email اٹھا لیتا ہوں اس پر account بنا کے step آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ کس طرح آپ لوگوں نے account بنانا لیا یہاں سے مجھے temp mail مل چکی ہے یہاں سے اس کو کرتا ہوں کوپی میں نے temp mail کو کوپی کر لیا کوپی کرنے کے بعد میں آتا ہوں یہاں پر sign up والی section میں اور یہاں پر email type کرتا ہوں یہاں پر میں اپنا password strong لگا لیتا ہوں اس کے بعد password میرا strong لگ گیا یہاں پر telegram اگر نہیں ہے تو اس کو ignore کر اگری پر click کر create an account پر اپنے account اپنا بنا لینا ہے اب یہ confirm email کے option آ رہی ہے میں واپس آکے اپنی email میں آنے کے بعد یہاں سے اپنی email ہے اس کو confirm کر لیتا ہوں میں confirm email پر click کر دیا اور یہ میری email ہے یہ verify ہوگی ہے یہ ہمارا کام ہو گیا جب anti dolphin تم لوگ اپنے system میں install کر لگے download کر لگے تو وہاں پر جا کر لگن کے option آئے گی میں اگزیمپل کے لیے دکھا دیتا ہوں میں لگن کیا ہو ہے تو میں یہاں پر آتا ہوں ابھی تو میرے لگن ہے اس لگن کی option ہے لگن میں تم نے اپنی email اور password ڈال لیں تمہارا جو account ہے وہ بن ready ہو جائے گا یہاں سے اس کے step بھی follow کرنے ہوں جیسے یہ step اس کے کچھ آرہے ہیں جس کی purpose کے لیے use کرنا چاہتے ہو میں کر دیتا ہوں other free rate only اور i work only اس طرح تم نے setting کر اس کی اپنا account ready کر لینا اب یہ جب تم اپنی email لگا لگ antidolfin میں تو antidolfin جو ہے وہ تمہارے سامنے اس طرح کہا جائے گا یہ anti detect browser تمہیں بنا گئے دیتا جسے تمہاری جو history ہے وہ detect نہیں ہوتی اب یہاں پر یہ کرنے کے بعد ہم نے سب سے پہلے اس میں proxies add کرنی ہے میں تو riobite کی proxies use کرتا ہوں paid proxies ہیں اگر تم بھی riobite کی use کرو the well and good کیونکہ is linkvertiser loading کے لئے تمہیں riobite کی proxies چاہیے ہوں گی کیونکہ باقی جو proxies ہیں وہ accept نہیں دیتا ہوں اب یہ میری proxy add ہو گی ہے اس کو میں یہ چیک کر لیتا ہوں کہ اس status کیا ہے لو جی status active ہے ٹھیک ہے اور USA کی proxy ہے یہ add کرنے کے بعد واپس آنا ہے میں براوسرز میں یہاں سے create profile پر کلک کر کے اپنے profile بنائینا ہے یہاں پر میں اس کے لیے اس کا نام رکھنا چاہو رکھ سکتے ہو یہاں سے operating system select لینا ہے ونڈو operating system بنانا ہے mac بنانا یا linux بنانا ہے تو میں ابھی کے لیے ونڈو بنانا چاہتا ہوں اور یہاں سے google پر ہی رہنے دیتا ہوں نیچے والی setting gl info ہے اس کو آپ نے چیک کرنا جیسے میں نے اس کچھ کیا تو یہ جو gl info ہے یہ change ہو رہی ہے تو یہ بہت اچھی چیز ہے کہ جسے آپ جو جتنے بھی آپ کے system بنیں گے جتنے بھی profiles بنیں گی وہ الگ الگ specification کی ہوں گی جس سے user agent بھی change ہوگا اور باقی web ctr بھی جو ہے اس کا change ہوگا جس سے detect کرنا بہت مشکل ہو جائے گا کسی بھی platform google کو بھی detect رہنا کافی مشکل ہو جائے گوگل کے لئے بھی ٹھیک یہ تو چھوٹی سی ویب side ہے یہاں سے new fingerprint پر click کرنے کے بعد create کر لیتا ہوں اب یہ میری profile بن چکی ہے اس میں پروکسی ایڈ کرنے کے لئے پینسر icon پر ہے ابھی میں free planner use کر رہا ہوں تو میں یہاں پر 3 ڈوٹ پر click کر کر کے copy profile پر click کر کر ہوں اور یہاں سے ابھی کے لئے میں پانچ copies بنانا چاہتا ہوں تو میں یہاں پر 5 type کر دیا اب یہ option نظر آرہی ہے اس کو کوشش کرنی ہے اگر یہ on ہو اگر off ہو تو سب ہی جو کہہ لیں جس آپ کو issue بن سکتے ہے اس لئے آپ نے اس کو on رکھنا ہے اون رکھنے کے بعد copy والے button پر کلک کر کر اس کی copies بنا لینے نہیں اب یہ پاس یہ 5 copies بن چکی ہیں اب main جو ہے ہمارا task جو ہے و start ہوگا loading procedure start ہوگا اس سے پہلے ایک بڑی کمال کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہاں پر اپنے bookmark add کر سکتے ہیں اب bookmark ہے وہ میں لینک کو اپنا copy کر لینا اب یہ جو میرا لینک ہے یہ میں copy کر لیا copy کر نے کے بعد واپس آتا پیسٹ کر دینا پیسٹ کرنے بعد create button پر کلک کرنا اور آپ کا bookmark بنکے ready ہو چکے اب bookmark کیسے use کرنا اس کا کیا benefit ہے میں بتاتا ہوں اب میں آجاتا ہوں واپس اپنے براؤزر میں جتنے بھی جتنے دفعہ بھی آپ نے ٹائب اوپن کرنی ہے اس طرح آپ بائٹ جیسے میں یہاں پر آپ کو سب سے بہلے تو over dot net میں جا کے یہ دکھا دیتا ہوں کہ یہ proxy ہے اس کی health کتنی ہے اور یہ کتنے percent score ہے اس کے بعد آپ کو اور بڑی مزیدار چیز دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر جو score ہے 100% آرہ 100% ہماری کو copy ایک proxy کو میں ایڈ کیا تھا اور ایک proxy کی میں multiple copies بنائی تھی جب آپ ایک proxy کی multiple copies بنا کر بھی اس کو use کرتے ہیں تو آپ آپ کا IP ہے same رہنے کے بجائے وہ different رہتے ٹھیک ہے اب یہاں پر ایک second open کر لوں میں second profile میں اپنا dot net open کر لیا اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں ایکچول میں کیا بات کرنا چاہ رہا ہوں اوکی جی تو یہ دیکھیں یہ ہماری ہے جی first profile ٹھیک ہے یہ ہماری first profile ہے ٹھیک ہے link اور یہ ہماری second profile جو ہم نے اپن کیا جو first profile ہے سب دونوں میں ہی same proxy ہے لیکن اس کا IP چک کریں اس کا IP last میں one two eight آ رہا ٹھیک ہے اور جو second profile ہے اس میں last one four one آ رہا ہے تو اس کا یہ بڑا benefit ہے کہ ایک proxy کو ہی multiple time use کر سکتے ہیں اس time تک جب list بھی آپ کی proxy نہیں ہے اوکی ٹھیک ہے تو یہ riobite کا بہت بڑا جو ہے نا وہ effect ہے جس کی وجہ سے میں اس کو use کرتا ہوں اور میں آپ کو recommend کرتا ہوں کہ آپ بھی اس riobite کی proxies کو use کھرے تھوڑا سی costly لے لیکن آپ use کرتے ہیں تو بھئی ultimately آپ کو فائدہ ہو گا سب سے پہلے میں اپنی first profile open کرتا ہوں start under پر کلک کرتا ہوں تو میری جو پروفائل ہے یہ open ہو گی ہے اب یہ دیکھیں جو میرے bookmark ہیں یہ سارے bookmark مجھے یہاں پر دکھائی دے میں بار بار bookmark سیکشن سے ہی select کر اس link کو open کر سکتا تو جیسے میں یہ میرا link ہے ٹھیک ہے اس کو میں test button پر bookmark پر کلک کرتا ہوں تو اب یہ loading ہوگی اور جو میرا link ہے یہ open ہو جائے گا میرا link ہے وہ open ہو گیا اور اب کچھ loading لے گا یہ پروکسی اس کی سپیڈ پر بھی ڈیپینڈ کرتے تو میں نے یہ link بنائی ہوا تھا ٹھیک ہے اب یہ link میں بنائی یہ پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ free access میں جانا آنے کے بعد آپ یہاں get جو بھی ٹائٹر رکھا ہوگا وہاں پر آپ کا نام لکھا رکھا کہ یہاں پر سب سے پہلے تو آپ کے سامنے یہ کیاڈ آ رہی ہے اس کو واج کرنے کے ہی آپ لنگ وٹائزر آپ کو پی کرتے تو یہاں پر میں ایک سیکشن میرا کمپلیٹ ہو چکے اب یہاں پر میں learn more پر کلک کرتا تو میرے سامنے ایک نئی tab open ہو تک ویڈ کرنا کلک کہیں نہ کریں آپ کلک کا مطلب کوئیش نہیں کلک کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ نے بس اس کو open کر کے چھوڑ دینا تیس سیکنڈ تک میں واپس آ جاتا ہوں یہاں پر بھی آپ سکرین پر بھی رہ سکتے ہیں تیس سیکنڈ کے بعد ہمارا سیکشن بھی آپ کو آ جاتا ہے یہاں پر یا پی میمبر شپ کے لئے سائن اپ کریں تو جب آپ کے سامنے اس طرح کی option آ رہی تھی آپ اس کو skip کر کے نیو ایڈیزمنٹ پر بھی جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جب آپ کو آئے گا تو آپ کو آئیڈیا پر ہو جائے میں کس کی بات کر رہا اب گر شاید آ رہت ہے تو میں آپ کو بھی بتا دوں گا ٹھیک ہے جی 30 سیکن جیسے ہمارے کمپلیٹ ہوئے ہیں ہم نے کوئی ایکشن نہیں کیا ہمارا آٹومیٹلی جو سیکنڈ سٹیپ تھا وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا اور تھرڈ سٹیپ بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اب یہ کمپلیٹ کرنے کے بعد جو بھی آپ کا لنک ہے تو ہمارے سامنے جو ہمارا لنک ہوگا وہ لنک ہو جائے گا ہمارا لنک ہو جائے گا ہمارا ویڈ کر لیتے ہیں ہمارا جو لنک ہو اپن نہیں ہوا شاید کوئی ایشو آ رہا ہے تو ہم دوبارہ سے اس پروفائل کو منیمائز کر لیتے ہیں کیونکہ کبھی کبھی یہاں پر پوپ اپ بلوک ہوئے ہوتے ہیں آپ کو اس لنک ہوتا ایکشوال وہ اپن نہیں ہوتا ٹھیک ہے جیسے اب یہ آپ کو میں بتایا ہے اس طرح میں آپ کو آپ پر پر آئیڈیا ہو جائے کہ ہم نے جو سٹیپ ہیں کون س سٹیپ ہیں جن کو ہم نے نظر انداز بلکل نہیں کرنا میں اپنے لنک اوپن کر لیا لنک جیسے میرے سامنے اوپن ہوگا کوپی پیسٹ بھی کر کے لنک اوپن کر سکتے ہیں لیکن میں بکمار کیا تو سیکشن سے اپنے لنک اوپن کر لیا یہاں پر میرے سامنے direct access کی option آ رہی ہے اور free access آ رہا ہے تو میں loading کرنا چاہ رہا ہوں تو میں free access پر click کروں گا اور یہاں سے get this list button پر click کر کے یہ دیکھیں ایکچل میں اس option میں بات کرنا چاہ رہا تھا direct access with premium اب جب آپ کے آ رہے ہیں تو اس پر cancel کر آپ نے skip کر دینا یہ skip option ہے یہاں سے skip کر دینا ہے آپ کے سامنے نئی add آ جائے گی ٹھیک ہے اب نئی add جب آئے گی تو آپ پر I am interested پر click کرنے اور I am interested پر click کرنے کے بعد learn mode button پر click کر دینا جسی آپ learn mode وَلے button پر click کریں گے تو آپ کے سامنے new tab open ہوگی یہاں پر آپ 30 seconds تک wait کرنے ہے کوئی کسی جگہ action کرنے کھر نہیں ہے بس 30 seconds wait کریں اور automatically آپ کا second step وہ complete ہو جائے گا اوکی جی دیکھیں ہمارا second step پر complete جہاں سے get button پر click کرتے ہیں تو ہمارے سامنے جو ہمارا link ہوگا جو جس کو read rate کروانا چاہ رہے ہیں وہ link ہمارے پاس open ہو جائے جب یہ link open ہو جائے تو سمجھیں کہ ہمارا task ہو complete ہو جکے task ہو گیا تو ہم اس profile کو کلوز کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ مطلب loading کا procedure ہے اس میں جو آپ کو step بتائیں ہے آپ steps کو follow کرنا ہے اور امید ہے کہ آپ کو کسی 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 لینا ہے کسی اپنے جو اپنا account attach کرنا ساری ڈیٹیل میں آپ کو یوٹیوب کی ویڈیو میں بتا دوں گا کیونکہ یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی تو یوٹیوب کی ویڈیو میں آپ کو ساری ڈیٹیل بتا دوں گا کسی 1 2 4 5 6 7 8 9 یہ میرا ویڈس اپ نمبر ہے آپ اس نمبر پر مجھے میسج کریں انشاءاللہ جو بھی آپ کی problem ہوگی جو بھی آپ کو issue آرہ ہوگا انشاءاللہ میں solve کر دوں گا تو ٹھیک ہے جی انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اب آپ سے اپنے youtube چینلل پر اس ٹھیک تک اپنا خیار رکھ اللہ حافظ